مجھے پہلے ایک دو رفا میں سمجھ نہیں آیا تھا خواتین وزارہ خواتین وزارہ ویلکم بیک ٹو گیت ٹو گیتھر وید فری این اصرد شو اس وقت مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک کالر ہے ہمارے پاس جو ہولڈ کی ہوئے ہیں اس وقت مزید گفتگو کرنے سے پہلے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کون بات کر رہی ہیں میں مرم بات کر رہی ہوں کیسے آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک کہاں سے بول رہی ہیں میں سے بات کر رہی ہیں اچھا آپ کا سوال آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں کیا کہنا چاہتی ہیں میں یوستن سے ہی بات کر رہی ہوں اور آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو شکریہ آپ کا فرسٹ آج پروگرام اور اس نے آنیر جا رہا ہے بہت سارے دعائیں آپ کے لئے اور پروگرام انشاءاللہ سکسسپل ہو اور ہمیں بہت کچھ آپ دونوں سے دیکھنے کو ملے بکرس مرشلہ آپ لوگوں کی مزے مزے کی باتیں شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا کوئی سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے میرا نہیں کہ سن رہی ہوں اچھا 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 یہ کہ جیسے آج کل رمضان چل رہے تو اس کے حساس سے جس تھوڑی ڈائیٹ ہے اپنا بینٹ کو مینٹین کیا جائے یہ چیزیں ہے البتہ ڈاکٹر صاحب یہ ضرور پسائیں اچھا ڈاکٹر صاحب وہ ایک یعنی it's a universal question it is a universal question ہاں universal question بلکہ ہمارے بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے کہ رمضان میں خاص طور سے ڈائیٹ کے بارے میں اور اسد بھائی جو ہے اب مجھے almost پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ مجھے اجازت دے دو کہ مجھے پکوڑوں وغیرہ کھانے دو مطلب یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنا کچھ بول دیا تو یار تھوڑی سی تو کیا خیال ہے فری لیکن میں سے سچ بات ہے تھوڑی تو کچھ ہمارے ساتھ قرم کریں کہ رمضان میں نہیں ہو سکتی اچھا جی اس سے پہلے شکر رہے ہیں کار کالر ہمارے پاس کالر کالر کون سب یا صاحب یا صاحبہ جی صاحب بھائی اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم اسلام عمر کیسے ہیں آپ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت اچھا شو آف کا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتہ دالے شکریہ بہت اچھی اوہیننس آپ پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں انفرمیشن دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سہری کے وقت انسان کی طبیعت کافی بھاری ہوتی ہے کیونکہ افتاری کے وقت آپ کافی کھا لیتے ہیں تو سہری میں اٹھنے کے بعد کون سی ایسی غزہ کھائی جائے جس سے آپ کا امیون سسٹم بھی سٹرانگ رہا اور آپ کے انرجی بوسٹ رہے پورے دن میں شکریہ بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ماشاءاللہ دونوں بہت اچھے سوالیں اور امیونس میں اس کو ٹائئن کر دیتا ہوں دیکھیں سہری کے لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں کیونکہ آپ لمبے اور سے کے لیے بھوکے رہیں گے تو بہت بہتر یہ رہتا ہے کہ آپ گوڈ سورس اف فیٹ اور گوڈ سورس اف پروٹین اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھیں جیسے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا تو شگر سے آپ دور رہیں گے اور بیڈ فیٹ سے آپ دور رہیں گے آپ گوڈ فیٹ میں کیا چیزیں شامل ہیں ٹھیک ہے نا جتنا اینمل ٹائپ اف فیٹ ہوگا چکنائی جو دکھنے والی ہے وہ آپ کے لیے مطلب ہائیڈروجینیٹڈ فیٹ ہائیڈروجینیٹڈ فیٹ ہوگا لیکن اس کے علاوہ بھی جتنا پروسسٹ فیٹ ہوگا وہ آپ کے لیے خراب ہے اور جتنا اس کو کک کیا جائے گا اتنا وہ بھی آپ کے لیے خراب ہے آوکارڈو ایک بہت اچھا سورس ہے گوڈ فیٹ کا عام میں ایکچلی فیٹ ہوتا ہے اور عام اور آوکارڈو they come from the same family of fruit so they're both very healthy ٹھیک ہے نا اور آج کل تو سیزن ہے عام کا اس کے علاوہ oils آپ دیکھ لیجئے sunflower oil ہو گیا اور بالخصوص زیتون کا تیل ہو گیا یہ these are very very good sources of fat تو میں بہت زیادہ recommend کروں گا کہ اس کا استعمال اپنے ڈائیٹ میں ضرور کریں a good source of fat آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ good fat جو ہے وہ bad fat سے بھی fight کرتا ہے اور آپ کے blood sugar levels کو بھی normalize رکھتا ہے اور کیونکہ وہ خود process نہیں ہوتا تو آپ کو جو دیگر نقصانات ہوتے ہیں اس کے toxins کا اور carcinogens کا اس سے بھی آپ الحمدللہ اس سے بچ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اور کچھ بوٹی انڈا یا good sources of protein چنہ ڈال یہ بہت اچھے source of protein تصور کیا جاتے ہیں تو یہ ملتا کھا سکتے ہیں باق صاحب نے اچھی مزے مزے کی باتیں تو چھولے وغیرہ کھانے کیا سبہ بھوک لگنے لگی ہے میرے تو روزہ ایک اصول violet بھی ہو رہا ہے اب یہ اس میں مزے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں اور سہتلی کی اچھی ہیں مطلب آپ جاتے چنے کا ذکر کیا تو چھولے بنا سکتے ہیں بلکل بنا سکتے ہیں چھولے تو آگے بھئی چھولے آگے چھولے آگے اچھا اب تھوڑا سا پکوڑے اور سمو سے بھی آ جائیں تو کیا یار پلیز یار آ جائے گا اب یہ بورڈر کے قریب آ رہا ہے مطلب امدان ہومے تو ڈاک سا پلیز ہمیں تھوڑا کھانے دیں حرام اور حلال کے علاوہ nothing is nothing is good or bad ٹھیک ہے good or bad میں اب اس چیز سے اگر دور آ جائیں تو what matters is amount ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی چیز آپ کے لیے ایس سچ نقصان دے نہیں لیکن اس کی amount جو ہے نا وہ آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتی تو اگر آپ ایک پکوڑا لے رہے ہیں یا تھوڑے سے چنے استعمال کر رہے ہیں یا سموسہ جو ہے وہ ایک استعمال کر رہے ہیں اور باقی آپ کا کھانا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس میں salad بھی شامل ہے اس میں fruits بھی شامل ہیں اس میں other good sources of fat and protein بھی شامل ہیں so that's actually a very good balance diet اس میں ساتھ آپ کے dates بھی آ گئیں جس سے کہا آپ روزہ کھولتے ہیں پانی بھی آ گیا اور یہ شربتوں سے آپ دور ہیں شگر مطلب اس میں بہت زیادہ شگر جو ہماری امٹی calories ہیں اچھا juices کے میں نے پہلے ذکر کی مجھے ایک بہت بتا ہے ایک تو آتا ہے organic uses جو مطلب یہ کہ ہمیں organic stores میں ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ that is fresh freshly squeezed juice اور دوسرے جو ہیں وہ کارڈنز میں آتے ہیں یا بارٹلز کے اندھا آتے ہیں تو آپ کے خیال میں is it better to use the ones that are freshly squeezed یا یہ fresh کیونکہ preservatives تو ہوں گے اس میں لازمی جہاں تک میرا خیال ہے جو وہ پیکنگ کر کے بھی ہر ایک میں لازمی ہے of course ہوں گے میرا خیال میں میں ایک بہت simple recommendation کر لیتا ہوں رمضان میں juice کا استعمالی نہ کریں رمضان میں juice کا استعمال نہ کریں کیونکہ sugar management بہت مشکل ہو جاتی ہے جب آپ دن میں 5-6 meals کھا رہے ہیں 4-5 meals کھا رہے ہیں تو آپ کے لیے sugar management آسان ہے اگر آپ ایک چھوٹا amount concentrated sugar کا لے رہیں جو کہ آپ juice اگر کرتے ہیں لیکن generally juices are not good for you generally juices are filled with preservatives they come from concentrate اور پتہ نہیں کس قسم کا پانی ملائے ہوا ہوتا ہے آپ normal تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ گھر میں juice نکالیں اور وہ 3-4 دن سے زیادہ وہ ٹھیک رہے تو وہ 4-4-6 سال کی expiration date مجھے سمجھ نہیں آتی کیا اس میں ڈالتے ہیں کہ وہ plastic ڈالتے ہیں کیا ڈالتے ہیں میں تو یہ کہتین ڈاکس صاحب کے انسان جائے جیسا ہے آج کل رمضان ہے ہم سب کچھ کھیں تھوڑا تھوڑا کھیں اعتدار میں کھائیں تو ہمارے پاس کھولر ہے کھولر کو لے لیتے ہیں کھولر یون ڈیئر بتائیے سلام علیکم ستفری میں ناصر بھلا ہوں اچھا جی ناصر اور ابھی ایکچھلی میں بیگی ہوگی تاکھی کام میں پھر میں گھر آیا ہوں تو میں نے کہا آپ لوگو کال کرنے آپ کا ریڈیو سنتے ہیں ریڈیو سنتے ہیں چلیں آپ کو دیکھیں گے ماشا اللہ ڈاکٹر صاحب تتے کی باتیں کر رہے ہیں آپ کوئی آپ کا سوال ہے اچھا نہیں سوال جو مجھے پوچھنے اس میں سے بہت سوال جوابات مجھے باتیں چل لہی آپ کی جی 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 سوال 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 میں ملیے اچھا چل لہذا مجھے سوال کروں اور پھر مزید سوال کروں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا اور پرگرام پسند کرنے کا بہت شکریہ چلیں بہت شکریہ ناظرین آپ کے کونوں کا کہ ہم یہ پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر سعید کے آنے سے لوگوں کو بہت ساری انفرمیشن ملی ہیں بات پتہ چلی ہیں اور انہوں نے تھوڑی اجازت بھی دے دی پکوڑے اور سموسوں کی یہ میری نالج میں کافی اضافہ ہوا آپ کے باتوں سے اور امو انفرری آپ نے بھی ان سے فائدہ اٹھایا ہوگا اور ناظرین آپ نے اٹھایا ہوگا تو آپ کوئی رمضان کی خاص ریکمینڈیشن جو آپ کے ذہن میں ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک میسج میں دے سکوں تو وہ ہے شگر سے دور رہنا آپ یقین کریں کہ مطلب صرف اس کا تعلق رمضان سے نہیں رمضان کے باہر بھی جتنا آپ اپنے شگر کو کنٹرول کریں اپنے ڈائیٹ میں آپ یقین کریں کہ بہت ساری اور بھی چیزیں پروسس میٹ پروسس فوڈ ریفریجرے فوڈ لیفٹ آور سکتی سوڈ دائیٹ کیفین شگر سے ہمارا بریک کا ٹیم ہو گیا لیس ٹی بریک ناظرین بی بیک افتر 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 منتس ٹی ٹھیک